اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے ویلو کا آغاز کرتے ہیں ہماری بیک ٹو روٹین ہم آگئے ہیں واپس سپرنگ بریک ختم ہو گئی ہے سارے پروجیکٹس اللہ کا شکر ہے ہمارے ختم ہو چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں آئی مید اور بچے ابھی تک زیادہ نہیں واپس آئے ہیں کیونکہ ابھی تک رمضان چل رہا ہے تو روٹین وہی ہے پرانی لیکن ہمارے لئے تو پرانی نہیں ہے ہم تو آدھی ہو چکے ہیں اور چھٹیوں کے بعد واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہت خیر کام تو کرنا ہے دوبارہ سے تو اس طرح سے پورا دن بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب میں واپس آئی تو آج میرا موڈ تھا کہ ویک کو جو ہے نا سمودلی اور سلولی لے کر چلتے ہیں تو بچوں کے لئے نوڈلز بنا لوں گی نا افتار میں کافی دنوں سے وہ مجھے کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو کوئی نہیں کبھی کبھی انہیلڈی بھی چلتا ہے میرا بھی زیادہ موڈ نہیں تھا کچھ پکانے کا لیکن بیٹی نے مجھے بولا کہ کیوں نہ آج موموس ٹرائے کرتے ہیں میری بہن بناتی ہے تو بہت اچھے بناتی ہے تو میں نے سوچا چلو ٹرائے کر لیتے ہیں اتنے مشکل نہیں لگتے بنانے میں تو لیکن میں نے جب سٹارٹ کیے تو میری تو وارٹ لگ گئی اتنا ٹائم ٹیکنگ تھا یہ ریسپی ایزی تھی پرپیئر کرنی لیکن ایڈ ڈی اینڈ جو اس کے وہ موموس بنانے تھے وہ بہت ٹائم ٹیکنگ تھا تو خیر میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں اور ٹائم ٹیکنگ کہاں پہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے اس کے لیے لیا تھا فریش منس چکن کا ہاف کے جی اس میں میں نے ڈالا تھا 2 ٹیبل سپون چیلی ساوس 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور 1 ٹی سپون سالٹ یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے سپرنگ انینڈ ڈال دیا تھا تقریباً دو سے تین سپرنگ انینڈ تھے یہ میں نے فائنلی چاپ کر لیا تھے اور اس کو بھی میں نے ڈال دیا تھے اور بس یہ فیلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے پانچ منٹ پہ بہت آسان سی یہ فیلنگ تھی اس کی اور بہت سیمپل سی فیلنگ ہے اس کی اس کے بعد اس کی ڈو بنانی ہے جس میں کہ آپ کو یہ فیلنگ کرنی ہے اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا تھا آل پرپس فلور اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک تقریباً ہاف ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون کے کریپ آئل اس کو میں مکس کرنے کے بعد اس کو میں گھوند دوں گی نارمل وارٹر سے نیم کرم بھی نہیں تھا سادہ پانی جو ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو گھوند لینا ہے تو یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد میں اس کو گھوند کے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سمود اور سافٹ بن جائے ہماری ڈو زیادہ ہارڈ آپ نے نہیں رکھتی ہے کیونکہ اس کو آپ نے رول کرنا ہوتا ہے تو جتنی ہارڈ ہوگی یہ ڈو اتنی زیادہ آپ کو رول کرنے میں مشکل ہوگی تو یہ میں نے گھوند کے رکھ لیا خیر یہ بھی بہت ایزی تھا پانچ منٹ کا سٹیپ اس کے بعد میں نے پرپیئر کی تھی اس کی ساوس تو ساوس جو میں نے بنائی تھی وہ میں نے سپائسی ساوس بنائی تھی ساوس دو طورہ کی بنتی ہے ایک تو جو سویا ساوس اور وینگر اور سیسمی سیٹ کی بنتی ہے میں نے اس کی سپائسی ساوس بنائی تھی اور یہ ایک بہترین ساوس تھی مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی بنیں گی لیکن بہت زبردست یہ ساوس بنی تھی یہ بھی بہت ایزی ریسیپی ہے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو پرپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ چینیز فوڈ ٹرائے کر رہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ساوس بہت اچھی رہ گی اس کے لئے میں نے لیا تھا ٹو ٹیبل سپون اف آئل اور ون ٹیبل سپون اف چاپ گارلک اس کے بعد تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ساوتے کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک ٹومیٹو کی پیوری لی تھی یعنی آپ ایک کپ کہہ لیں چھوٹا ایک کپ جو ہوتا ہے وہ ٹو ٹیبل سپون میں نے ٹومیٹو پیسٹ ڈالا تھا ریڈی میٹ اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہوت ساوس میں نے ڈالی تھی اس کے بعد ایک ٹی سپون میں نے ساوی ساوس ڈالا تھا اور ایک ٹی سپون ہی میں نے اس میں چلی فلیکس ڈالے تھے ان سب کو میں بھون لوں گی اتنا پکا لوں گی پانچ سے آٹھ منٹ لگے تھے اس کو پکانے میں تو یہ پکے بلکل جب آئل بھی تھوڑا سا سپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ساوس یہ ریڈی ہے یہ بہت زبردہ ساوس ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں موموس کی تو میں آپ کو نہیں بتا کہتی کہ اس کو ٹرائے کریں کیونکہ قسم سے بہت یہ نا ٹائم والی ریسپی اور جن کی بڑی فیملی ہے وہ تو یہ بلکل نہ ٹرائے کریں اس کو باہر سے کھا لیں جا کے تو خیر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا کہ یہ آپ ایک پیڑا جیسے آپ روٹی بنانے کے لیے لیے لیتے ہیں وہ آپ لے لیں گے اس کو بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد بلکل تھی نا آپ نے اس کو بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد آپ اس کے وہی کٹر سے راؤنڈ آپ اس کے شیپس کاٹ لیں گے جتنے آپ کو چاہیے یا ایک روٹی میں جتنے کاٹ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس طرح سے گلاس ہی لیا تھا کٹر بھی خریدیں گے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بائے کر دی ہوتی ہیں ہر بار تو خیر یہ تو میں نہیں بائے کر رہی کٹر شٹر تو یہ میں بنا کے اس طرح سے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون یہ منس جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیبل سپون نہیں تھا ٹیبل سپون سے کم تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے اس کی نا وہ نہیں کرنی آ رہی تھی بائنڈنگ نہیں کرنی آ رہی تھی اس کو فولڈ کیسے کرنا ہے میں نے دیکھے بھی تھے یوٹیوب پہ ایک دو طریقے جو تھے لیکن مجھ سے تو کوئی نہیں بنے میں نے بھر اپنے حساب سے ان کو بنا لیا تھا تو یہ اس طرح سے اس کی شیپ ہاف مون کی طرح سے بن گئی تھی سارے میں نے پیپیر کر کے اس کو تو میں نے کافی زیادہ بنائی تھی لیکن کھانے میں یہ اتنے لائٹ تھے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کتنے کھا چکے ہیں اس کے بعد یہ ہم ایک چائنیز ویجیٹیبل بھی لے آئے تھے یہ ہر بے یا پتہ نہیں کیا ہے ویجیٹیبل ہے اس کا نام تھا پاک سوئے چوب سوئے پاک سوئے تو چائنیز کی طرح چن چن من 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 کرتے ہوئے ہم نے یہ ساری ریسپیز میں نے بنا لی تھی خیر اس کو بھی میں نے نوڈلز کے ساتھ ہی بائل کر لیا تھا کٹنے کے بعد لیکن اس کا جو باٹم پارٹ تھا وہ بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے کہ آپ بچوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اس کو وارٹر میں اگر آپ رکھ دیں گے دو چار دن کے لیے تو یہ پانی آپ اس کا چینج کرتے رہیں گے تو یہ دوبارہ سے گروہ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں نے یہ بنا لیا تھا یہ نوڈلز میں لے آئی تھی بچوں کو کری فریور پسند ہے تو میں وہی لے کر آئی تھی تو اب آتے ہیں کہ اس کو موموس کو آپ نے پکانا کیسے ہے تو اس کے دو میتھڑ ہیں ایک تو آپ سمپلی اس کو سٹیم کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سے پین فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو پین فرائی کیا تھا لیکن یہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھا تو میں نے پھر اس کو سٹیم کر لیا تھا سٹیمر میرے پاس نہیں تھا تو اس کے لیے بھی میں نے ایک جوگار لگائی تھی تو وہ ریسیپی وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا ہے تو خیر بس بن گئے جس طرح بھی بن گئے ٹائم لگا کے جو جتنا جس دن آپ کو ہونا کہ آپ جلدی کام ختم کریں گے اس دن آپ لیٹ کام ختم کرتے ہیں تو نوڈلز میں نے کر لیا تھے بوائل اس کے ساتھ ساتھ جو سپائسیز تھے وہ میں نے کر لیا تھے اس میں ڈال لیا تھے یہ پاکسوئی بھی میں نے اسی میں ڈال لیا تھا اور یہ زبردست قسم کی ہماری ٹائم ٹیکنگ ریسیپی جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی تھی لیکن بہت مزایا بچوں کو بھی بہت پسند آیا میرے ہزبر نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا کیونکہ بہت لائٹ تھی اور جب آپ اس کو سپائسی ساس کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو وہ بلکل سپائس جو ہیں سارے بیلنس ہو جاتے ہیں تو خیر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایک ایک سائٹنگ نیوز اور وہ نیوز یہ ہے کہ ہماری عیدی آگئی ہے پاکستان سے اور امی نے بھیجی ہے امی نے اور بہنوں نے ماشاءاللہ سے تو یہ میں آپ کو سارے دکھا رہی ہوں جو ڈریسز یہ میری بیٹی کے ہیں اور یہ امی نے سارے جو جیسے جیسے ان کو سمجھ آئے انہوں نے خرید کے تو اس کے لیے بھیجے ہیں یہ سارے آپ دیکھ لیں کلرز بھی بہت اچھے تھے سائزز بھی بہت پرفیکٹ تھے اور جس طرح کہ اس کو پسند ہیں اسی طرح کہ چاہیے مجھے زیادہ شارٹ شرٹس نہیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن پاکستان والے شارٹ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو خیر ہمیں جو چاہیے تو وہ مل گیا اس کے بعد یہ میرے بیٹے کے دونوں کے اور بیٹوں کے تو صرف کرتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے شلوار کمیز یہاں سے ڈھونڈنا مشکل تو نہیں ہوتا لیکن خیر اچھا لگتا ہے کہ امی ہی ہر سال بھیج دے اس کے بعد یہ میرے ہیں ڈریسز اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک میں نے امی نے بھیجا تھا سیمپل سا اور ایک یہ فینسی تھا اور یہ کافی فینسی ہے ڈریس تو اس کو میں پہنوں گی عید کے پہلے دن انشاءاللہ کیونکہ گھر میں رہنا ہوتا ہے تو سب فرنڈز وغیرہ آتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں سب کی طرف تو اس طرح کے کپڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ایک یہ ڈریس ہے یہ بھی امبائیڈڈ ہے اور کارٹن کا ہے یہ اور یہ بھی دیکھیں کس دن پہنتی ہوں تو کپڑے سارے ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں تھوڑے سے ابھی بھی ایک دو چیزیں ہیں جو پاکستان سے آنی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل پرسوں تک آ جائیں گی اس میں بیٹے کی دو چار چیزیں ہیں اور میرا ایک ڈریس ہے اور یہ ہزبنڈ کے لیے بھی بھیجا ہے انہوں نے سب کے ماشاءاللہ سے کپڑے آ گئے ہیں اور فائنلی شکر کیا کہ چلیں کام ہو گیا ہمارا کیونکہ ویسٹرن تو مل جاتے ہیں لیکن پاکستان سے جو ایدی آتی ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے سہری میں آج میں نے بنائے تھے جی آلو میتھی یہ بچوں کی بہت فیوریٹ ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ نیکس دے اگر یہ بچ جائے گی تو اس کے پراتھے بن جائیں گے تو بچے آلو میتھی کے پراتھے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میتھی ہماری ریڈی ہے سہری کی بھی تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے ساری تو روزے بھی بہت تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ سب کو دعاوں میں یاد رکھی گا ہمیں بھی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ